کیا آپ ہر وقت پریشان اور دوسروں سے نا خوش رہتے ہیں یا آپ ہر وقت نا امیدی کا شکار رہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی ہر وقت دوسروں کے روئیوں سے پریشان رہنا نارمل نہیں ہے آپ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہ سکتے ہیں جان چیٹ کے مطابق بندرگاہ پر کھڑے و رہنے والے جہاز محفوظ رہتے ہیں لیکن جہاز کھڑے ہونے کے لئے نہیں بنائے جاتے اسی طرح ہیلن کھیلر کا کہنا ہے کہ گزر کر جانا ہی باہر نکلنے کا بہترین راستہ ہے سنو وائٹ نامی ایک لڑکی اپنی زندگی سے بہت ناخوش تھی دراصل کو اپنی خوشی کو دوسرے لوگوں سے جڑا ہوا سمجھتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کے لئے خوش نہیں ہے کہ اس کی ساس اسے اچھا نہیں سمجھتی اس کے باس اس کو اتنی عزت نہیں دیتے کہ جتنی وہ اس کی حق دار ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ کہ سچے اور بے غرص دوست آج کی دنیا میں کہاں ملتے ہیں اس کے بہن بھائی بھی اس سے دور اپنی زندگیوں میں مگن ہیں وہ سمجھتی تھی کہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اسے خوش رکھیں اور چونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اس لئے وہ ناخوش ہے اس کے اندر کی آواز ہر وقت اسے بیچاری سنو وائٹ کی گردان سناتی رہتی تھی اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی اور یہ کہ زندگی واقعی بہت مشکل ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ دوسرے لوگ جان پوچھ کر اس کی مدد نہیں کر رہے جبکہ انہیں اس کی مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے وہ اکثر آہیں بھڑتے ہوئے نظر آتی اور بہت جلد رونے لگتی تھی دراصل ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا سامنا ہمیشہ مشکل حالات اور مسائل سے ہوتا ہے اور انہیں اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے یعنی سنو وائٹ مائنڈ سیٹ یا ویکٹم منٹیلیٹی رکھنے والے لوگ کہا جاتا ہے یہ لوگ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کے لیے مسلسل دوسرے لوگوں یا حالات کو موردے الزام ٹھہراتے ہیں اور کسی بھی معاملہ میں ذمہ داری لینے سے گریزہ رہتے ہیں اگر کوئی مدد کرنا بھی چاہے تو ان کے پاس دھیروں وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ تدبیر کیوں کام نہیں کرے گی دراصل ان میں اپنے لیے آگے بڑھنے کا خوصلہ نہیں ہوتا ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اگر انہیں نے یہ قدم اٹھایا تو وہ اکیلے رہ جائیں گے دوسروں پر غصہ الزام تراشی اپنے آپ پر ترس کھانا بیچارگی حسد یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ آپ دوسروں کو اپنی زندگی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ رویہ اکثر زندگی کے منفی واقعات سے نمٹنے کے لیے ایک دفاعی طریقے کار کے طور پر اپنایا جاتا ہے ان لوگوں کا بچپن عام طور پر نارمل نہیں ہوتا اور ان کی زندگی اس طرح نہیں گزری ہوتی جس سے وہ مطمئن ہو تاہم ہم سب ہی زندگی کے مختلف عدوار میں کسی نہ کسی حد تک ایسے احساسات کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ صرف ایک شخص انہیں زندگی میں خوش رکھ سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں آپ دوسروں پر قابو نہیں پاسکتے لیکن اپنے رد عمل کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب بھی آپ دوسروں پر غصہ آئے تو آپ یہ سوچیں کہ ایسا کیا ہے جو آپ کو اپنے لیے کرنا چاہیے لیکن آپ نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ سے آپ دوسروں کو برا سمجھ رہے ہیں تھوڑی سی کوشش سے آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ کو اپنے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے ایک حال یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ضروری جسمانی اور ذہنی مسروفیات کا انتظام کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسرے اگر آپ کے لیے اپنا نقصان بھی کر لیں گے تو بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتے اپنی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ قبول کریں کہ آپ خود اپنی زندگی اور اس کو گزارنے کے طریقے کے ذمہ دار ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ہمیشہ بہترین کی کوشش کی ہے اور اب جب کہ آپ کی سوچ بدل چکی ہے تو اب بھی آپ اپنے حالات کے مطابق اپنے لیے بہترین کا ہی انتخاب کریں گے اس کے علاوہ اپنے اندر کی آواز کو منفی خیالات پھیلانے سے بچانا بھی اپنی ذمہ داری لینے کے مترادب ہیں آپ کا سامنا اپنے اس اندرونی چیٹر باکس سے بہت بار ہوتا ہے لیکن آپ اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں یہ کچھ اس طرح بات کرتا ہے اگر میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا اور پھر وہ یہ کہے گا اور پھر میرا کوئی اعتبار نہیں کرے گا اپنے اندر کی اس پریشان کرنے والی آواز کی بجائے ایک محبت کرنے والی آواز پیدا کریں جو آپ کو اعتماد دے اچھے کام کرنے کی ترغید دے اور حوصلہ بڑھائے آپ اپنے اندر موجود خوف کو نکالیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے موجودہ حالات سے خوش نہیں ہیں تو پھر انہیں بدلیں جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے اس سے انکار کریں یہاں تک کہ اگر دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ انہیں مایوس کر رہے ہیں تو بھی خود کو ترجیح دیں اس کے لئے آپ حوصلہ افزا یعنی موٹیویشنل کتابیں پڑھیں اور انہیں بار بار پڑھیں کسی طرح کچھ سنہری اصول لکھ کر اپنے سامنے لگائیں اور انہیں بار بار پڑھیں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے اندر ایک واضح تبدیلی محسوس کریں گے اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں اپنی پوزیٹیو سوچ سے ضرور آقا کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس ان جیسے لوگوں کے لئے کوئی مشورہ ہے تو وہ ضرور دیجئے گا تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو سکے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں